بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، آل فور یو کوکنگ اینڈ بلوک کے کچن میں خوش آمدید، آج کی ریسپی جو ہے وہ بہت ہی یونیک ریسپی ہے جیسے اس کا نام ہے یونیک اسی طرح کی ریسپی بھی بہت یونیک ہے شاید بہت کم لوگ جانتے بھی ہوں گے اس کے بارے میں تو جو نہیں جانتے ان سے درخواست ہے کہ پلیس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن بھی دبا دیں اور زیادہ پسند آئے تو شیئر بھی کر دیں اور ج بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو آسانی سے مل جائے تو دیر کپ میں نے لے لیا ہے بیسن، بیسن کا دولا بنا رہی ہوں میں آج دولن نہیں ہے اس کی بس صرف دولا بنے گا دیر کپ میں نے بیسن لے کر چھان لیا ہے مسالے جو اس میں جائیں گے بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے جھٹ پٹ والی ریسپی ہے اور بہت مزیدار اور یونیک قسم کی ریسپی ہے ایک چائے کا چمچ ہے دھنیا کھٹا ہوا ایک چاہے کا چمچ ہے نمک آدھی چاہیکی چمچ ہے ہلدی یہ پنک سالت ہے جی اور آدھی چاہیکی چمچ ہے دیرہ دو تین چوٹکیاں ہیں اجوائن کی آدھی چاہیکی چمچ ہے لال میج کا پاوڈر گر آدھی چاہیکی چماچ ہے تھوڑا کم آدھی چاہیکی چمچ ہے کسوری میتھی تمام چیزیں اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک چھٹکی میں اس میں میٹھا سوڑا بھی ڈالوں گی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں پانی جو ہے وہ بہت ہی کم شامل ہوگا چمچ کے حساب سے پانی ڈالیں گے اس کو ہم بہت ہی سخت قسم کی ڈو تیار کریں گے اس سے ہم بہت سخت قسم کی ڈو ٹھیک ہے نا چمچ کے حساب سے اسی لیے پانی ڈالے گا اس میں کیونکہ ہم نے اس کی بہت سخت والی ڈو تیار کرنی تو جی یہ دیکھیں دو چھٹکیاں جو ہے وہ میں میٹھا سوڑا شامل کر رہی ہوں اس میں اور اب اس کو میں گون لیتی ہوں اس سخت قسم کی ڈو بلکل چمچ والے چمچ سے پانی ڈالوں گی اور میں بہت سخت اس کی ڈو تیار کروں گی جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ میں نے کتنی سخت قسم کی اس کی ڈو تیار کی ہے چھے سے سات چمچ کھانے کے پانی اس میں ڈالا ہے اب اس میں میں تھوڑا سا گھی جو ہے وہ ایسے لگاتی ہوں اور گھی کے مدد سے اس کو ایسے گون لیتی ہوں تھوڑا سا گھی لگا رہی ہوں میں قریباً ایک چمچ گھی ہے اس سے یہ ملائم ہو جائے گی ڈو تھوڑی سی لیکن اس کو سخت ہی رہنا ہے اس کو نرم نہیں کرنا ہم نے ٹھیک ہے جی تو بس گھی میں نے اس طرح لگا دیا ہے اس کے اوپر اس سے جو ہے یہ سوکھے گی نہیں اور اس طرح کرنے کے بعد میں آپ کو پتاتی ہوں کہ اب ہم اس کا کیا کریں گے اچھا جی اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا سا پیس لیں گے اس طرح اور اس کو ایک مناسب سائز کے اس طرح رول بناتے جائیں گے اس طریقے سے ہم دουلا بناتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دولا ہم نے اس طرح چھوٹا چھوٹا سا پیس لے کر اور ایسے کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دولا بنتا جا رہا ہے ہمارا بہت سارے دھولے تیار ہو رہے ہیں اسی طرح یہ مل مل کے یہ دیکھیں اس طرح اس سائز کے دھولے ہم نے تیار کر لینے ہیں اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہوتے جا رہے ہیں ایک ڈش میں میں رکھ رہی ہوں تو اسی طرح میں تمام بیسن سے تیار کر لیتی ہوں جھٹ پٹ سے ہمارے سارے دھولے جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو دھوک میں سکا کے رکھ بھی سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں جب آپ کا دل کرے آپ نکال کر پکا سکتے ہیں اس کو یہ بلکل خراب نہیں ہوں گے اور بہت ہی مزے دار بنتے ہیں آپ یقین کریں جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہمیں یہ ریسپی کیوں نہیں ملی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے رکھنا ہے کڑاہی چولے پر اور اس میں رکھنا ہے گھی اس کو فرائی کرنے کے لیے کیونکہ یہ بہت ہی آسان جھٹ پٹ فالی ریسپی ہے تو آپ اس کو سکا بھی سکتے ہیں سکائے بغیر بھی فرائی کر سکتے ہیں تو گھی ہو گیا ہے گرم میڈیوم فلم پر ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائی کریں گے تمام دولے ہمارے چلے گئے ہیں تیار ہونے کے لیے پولر میں دولوں کو تیار کریں گے تمام اس میں ڈال دیئے ہیں اور اس کو بس ہلکا ہلکا سا ہلا دیں گے یہ ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں میڈیوم فلم پر آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے جب تک دولے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے ہم نے کرنا ہے دو درمیانے سائز کے درمیانے سائز کے درمیانے سائز کے کارٹی ہیں ایک چھوٹی سی پیاس کارٹی ہے ادھگٹھی ہے لسن کی ان تینوں کو ہم نے پیس بنا لینا ہے کٹھائی ٹھیک ہے نا تو کیوں کہ یہ جھٹ پڑ سی رشپی ہے تو اس کا پیس بنا کر ملتی ہوں آپ سے اور تب تک ہمارے دولے بھی فرائی ہو جائیں گے اور دولوں کو جو ہے نا ہم نے بس ہلکا سا گولڈن گولڈن سا کلر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کہ یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہے یہ دیکھیں بس میڈیوم فلم پر ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے تاکہ ان کا نرمی ان کی ختم ہو جائے اچھا جی دولے الحمدللہ تیار ہیں یہ دیکھیں دیکھا آپ نے اس طرح فرائی کرنے ہیں اور یہ تیار ہو چکے ہیں فرائی ہو چکے ہیں اب ہمارے پاس ہے وہ بچا ہوا گھی جس میں ہم نے دولوں کو فرائی کیا تھا تو اب ہم اس میں وہ پیسٹ ڈالتے ہیں ٹیماٹر لیسن اور ادرک پیاز والا پیسٹ جو کہ ہم نے بنایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فائن پیسٹ ہم نے بنا لیا تھا ان کا تو یہ تمام پیسٹ جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں میڈیوم فلم پر اس کو ہم نے بھوننا شروع کرنا ہے اس کا پانی تھوڑا سا خوشک کریں گے تو ابھی جو ہے وہ میں یہ جو گرینڈر والا جاگ ہے اس میں تھوڑا سا لگا ہوا یہ میں اس میں ڈالوں گی پھر آپ سے ملتی ہوں تھوڑی دیر میں اچھا جی یہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے فرائی تو اب ہم مسائلے ڈال دیتے ہیں اس میں اس میں ہزوے سائی کا نمک میں ڈالوں گی مرچیں بھی ہزوے سائی کا ڈالیں گے لیکن میں نے کٹی ہوئی لال میش آدھی چاہی کی چمچ سے زیادہ لے لیا آدھی چاہی کی چمچ حلدی پاورڈر ہے اور دھنیاں کھٹا ہوا ہے میرے پاس ایک چاہی کا چمچ تمام چیزیں میں اس میں ڈال کر اس کو اچھے سے بھون لوں گی جب تک کہ اس کا گھی الگ نہ ہو جائے تو ملتے ہیں اس کی گھی کے الگ ہونے تک کہیں مجھ جائیے گا اچھا جی مسائلہ اچھا سا بھون سکتا ہے یہ دیکھیں بھی بھی چھوڑ دیا ہے اس نے اور اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پانی ہم اتنا ڈالیں گے جس میں ہمارے دھولے اچھے سے پکیں اور کیونکہ دھولوں نے ان کو چوس لینا ہے پانی کو تو اس لئے ہم پانی تھوڑا سا زیادہ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں مسائلے کو مکس کرتے ہیں اور تمام دھولے جو ہیں ہمارے اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے دھولوں کو ڈالنے کے بعد اس میں جو چیزیں شامل کریں گے اس میں پسا ہوا گرم سالہ ایک چائے کا چمچ سبس دھنیا ایک سابو تھری میرچ اور ایک کٹی ہوئی یہ تمام چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں شامل کر دیتے ہوں تاکہ ان کے ساتھ اچھے سے پکیں ان کا ٹیسٹ اس میں آ جائے ٹھیک ہے اور فلیم کو بلکل سلو کر کے ہم نے چھوڑ دینا ہے جتاکہ ہمارے دھولے جو ہیں وہ نرم نہ ہو جائیں ٹھیک ہے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنا سارا پانی تھا اور کتنا کم ہو گیا پانی اور خوشی کے مرے ہمارے دھولے جو ہیں ماشاءاللہ ڈبل ہو گئے ہیں پھول کر ٹھیک ہے یہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور بس ہمیں اتنی ہی گریوی چاہیے اگر آپ اس سے پتلی رکھنا چاہتے ہیں گریوی کو یہاں تھوڑی گاڑی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کار سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں فلیم میں نے آف کر دیا ہے تیار ہو گئے ہیں ہمارے دھولے بیسن کے دھولے جو ہیں یقین کریں بہت ہی مزیدار قسم کا سالن ہے ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا بچے بیار ہے ہمارا بیسن کے دھولوں والا سالن تو کیسے لگا آپ کو اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کا بٹن دمائیں اور شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو کیونکہ بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی ہے اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کریں بہلا ایکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹکیشن آپ کو مل جائے اور اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں ٹرائی آپ نے ضرور کرنا اس سالن کو ٹھیک ہے نا اللہ حافظ